سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخی سماعت ہو رہی ہے تاریخی معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیجز نے اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بہت مفصل اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی شکایات جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی اب اسی قسم کی شکایات سپریم کورٹ کے حکم پر سامنے آئی ہے راہور ہائی کورٹ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دوسری ہائی کورٹ کی جانب سے اور اب اس معاملے پہ لگ یہ رائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حتمی فیصلے کی جانب بڑھ رہی ہے جس کے ذریعے اس مداخلت کو مبینہ مداخلت کو ہمیشہ کلیر رکھا جائے وقت سے قابل آپ نے چیئرمن ایگزیکیٹیو کاؤنسل پاکستان بارک کاؤنسل پاکستان کے سینئر قانوندان جناب فاروق ایچ لائک کی رائک سوڑی اب ہم اس پر بزیر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین سابق صدر سے دھائی کورٹ بارسل سیشن ناموار قانوندان ہیں اور اس کیس کے اندر درقاس گزار بھی ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی فاروق ناکی صاحب سے اور ابتدائی طور پر ان کا موقع یہ تھا کہ ایک تین رکنی جو سرونگ جرجز ہیں سپریم کورٹ کی اس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے کمیشن بنا دیا جائے جو کہ ان شکایات کا جائزہ لے جب میں نے ان سے عرص کیا کہ یہ تو اب اس عدالت میں جو سپریم کورٹ پہ ہے جو اس کے سامنے جو شواہد آئے ہیں یا جو خطوط آئے ہیں ہائی کورٹ سے اب یہ تو معاملہ نہیں رہا ہے کہ ہوتی ہے یا مداخلت یا نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ان کا عرص تھا کہ پھر اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک ختمی حکم ناما جب وہ جاری کرنا چاہتی ہے تو براہ راز وہ پارلیمنٹ کو لکھے اور اس سے قانون سازی کروائے اس پورے معاملے میں اور قانون سازی کے ذریعے وہ فائر وال کریٹ کی جائے جو جسٹس بنصور علی شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جج جس کا تقاضہ کر رہے ہیں جی شکریہ کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب چار چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر آپ نے اس قسم کی مداخلت روکنی ہے پہلی چیز ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا جس کا اسلامباد ہائی کورٹ کے جج سائبان نے جس کا ذکر کیا اس کی تفتیش ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں وہ تفشیش ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ بات تو بہرحال بہرحال اپنا جو باقی ہائی کورٹ کے بھی خطوط آئے ہیں ان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے تو وہ مداخلت تو ہر کوئی اور جو جج سائبان کے سپریم کورٹ میں جو کومنٹس تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوتی ہے وہ چیز آپ کو اس کے لیے تفتیش ضروری نہیں ہے مگر اگر آپ نے آگے یہ عمل روکنا ہے تو آپ کو ڈیٹیرنس کرنی ہے کہ جو لوگ اس قسم کی مداخلت کرتے ہیں ان کو جب تک آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو ججمنٹس تو ماضی میں بھی بے شمار آئی ہیں معاف کیجئے گا بیریشن صاحب یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط تحریر کیا سپریم جنیشل کاؤنسل کو ایک عمومی رائی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک کمیشن بنانے یا تحقیقات یا ملزبان کی شناخت کی بات نہیں کی ہے وہ ایک فارورڈ گائیڈنس چاہتے ہیں اور مجبوری طور پہ جو تاثر اُبھر رہا ہے دوسری ہائی کورٹ کی جانب سے بھی یہ تمام عدالتیں بشمول اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دراصل فارورڈ گائیڈنس چاہتی ہے آگے کے حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا تائین کیا جائے کہ کون اس کا سزاوار ہے تو یہ ایک بڑی اپورٹن بات ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ایڈریس کیا جائے کامران صاحب دیکھیں میں اس کو بطور ایک وکیل اور بطور ایک پاکستانی شہری میں اس کو صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز یا دیگر ہائی کورٹ کے ججز کا مسئلہ نہیں دیکھتا میں اس کو دیکھتا ہوں جو عام لٹے گرنٹ جو کوٹس میں جاتا ہے اور اسے یہ تاثر ملتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ججز مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں اور مکمل طور پہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہے تو ایشو یہ بات نہیں ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججزہبان نے کیا بانگا ہے یا نہیں بانگا بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے واقعات آئندہ روکنے ہیں اب جہاں تک گائیڈ لائنز کی بات ہے تو بینظیر بھٹو کے کیس میں انیس سو چھانوے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ججز کے اوپر کوئی ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کرتی ہیں بلکل غرط کرتی ہیں افتخار محمد چودری کے کیس میں بھی یہی کہا تھا ایر مارشل ازغر خان کے کیس میں یہ کہا تھا فیضاباد دھرنا کے کیس میں یہ کہا تھا صرف ججمنٹ آنے سے اس قسم کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے ایکشنز تب رکھتے ہیں جب آپ ایکشنز کرنے والوں کے اوپر کوئی سزا آید کرتے ہیں اور اس سزا آید کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحقیقات ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ تفتیشی عمل ہونا چاہیے اور وہ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے اور بالکل صحیح بات ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے جو فائر وال کا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فائر وال ہونی چاہیے آئندہ کے لیے دیفنیٹلی مزید گائیڈ لائنز ہونے چاہیے ریپورٹنگ ہونی چاہیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب آئی سی سی نے میچ فکسنگ کا منس ختم کرنے کے لیے انہوں نے لازم کر دیا کہ جس سیکنڈ کسی پلیئر کے پاس چاہے کوئی اس کا ساتھی پلیئر اپروچ کرے یا کوئی باہر والا کوئی چاچا کوئی ماما کوئی باہر ادھر سے کوئی اپروچ کرے کسی میچ کے حوالے سے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس نے فوری طور پر اس کو ریپورٹ کرنا ہے اور وہ بالکل ٹاپ تک آئی سی سی تک وہ ریپورٹ جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے پروٹوکالز بنائے کہ جب اس قسم کی شکایت آئے تو پھر آپ نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں کس طریقے سے ماملے کو اسکلیٹ کرنا ہے کیا پینل ایکشنز لینی ہیں اور اگر کوئی شخص ہے جو اس قسم کی اس کو اپروچ ہو اور وہ نہیں ریپورٹ کرتا تو بے شک اس نے اگر اپروچ ریجیکٹ بھی کر دی ہو تب بھی اس کو سزا ملتی ہے اس کے اوپر بین آئے دو جاتا ہے تو یہ پروٹوکالز بھی تیہ کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار جب واقعہ ہو تو آپ کیم بٹی پاؤ آگے کو دیکھتے ہیں اچھا لیکن یہ اب اس پر جو تجاویز مانگی تھی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز بھیجی ہیں مانگی تو سپریم کورٹ بار سے اور ہائی کورٹ پاکستان بار کاؤنٹ سے مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا یہ جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں انکلوڈنگ جو اسلاعباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی لکھ کے دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے ایک خاکہ بن رہا ہے کہ جس سے کہ سپریم کورٹ کو آسانی ہو اور وہ ایک اس سلسلے میں بڑا آرڈر کر سکے اور پھر اس میں کتنی اہمیت ہے کہ جیسے کہ نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پھر پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہیے اور اس حوالے سے رہنمائی کرنی چاہیے کہ کس قسم کی قانون سازی ہو دیکھیں جہاں تک میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک کومن قسم کی انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ اس میں بہت سارے کومنیلٹیز ہیں اسی طرح بار اسوسییشنز بھی اس ایکسسائز میں لگی ہوئی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مفصل قسم کی پروپوزلز آئیں یہ گائیڈ لائنز تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں بنے گی ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنے رولز بنا سکتی ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے لیے اپنے ججز کے لیے رولز بنا سکتی ہے اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کہ کورڈ آف کانڈکٹ میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ بھی کر سکتی ہے تو وہ چیز تو جوڈیشری کے لیول پہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس کی جو چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا تھا ہیرنگ کے دوران اور نئی مختار افغان صاحب نے بھی کہا تھا کہ قانون سازی کی ضرورت ہے جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپریشنز کا ماملہ ہے کہ ان کا کیا منڈیٹ ہے ان پہ کیا چیکس انڈ بیلنسز ہیں ان کی آپریشنز پہ کیا سکروٹنی ہے فیضاباد دھرنا کے کیس میں بھی اور جو کہ بات کی گئی ہیرنگ کے دوران کہ فیضاباد اور ہائی کورٹس نے بھی کہا کہ فیضاباد دھرنا کی ججمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے تو فیضاباد دھرنا کی ججمنٹ میں سب سے جو قلیدی بات تھی وہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی فنکشننگ کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ وہ کمپلیٹلی قانون کے دائرے سے باہر نہ ہو ان کے اوپر بھی کوئی سکروٹنی اور چیک رہے وہ چیز اس لیجسلیشن کے لیے دیفنیٹلی پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی بات کرتا ہے